موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ سب سے پہلے پاکستان میں ہوں آپ کی میسپان ڈاکٹر نبیہ علی خان آج کا پروگرام آپ کو پتا ہے کہ جمعہ المبارک کے حوالے سے ہے کیونکہ جب ایک خاص انداز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئی صبح نئے آغاز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور جمعے والے دن جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر ہماری ایک نئے انداز کے ساتھ ہوتی ہے جس میں ہم اپنے معاشرتی پہلوں کو اسلام سے ریلیٹ کرتے ہوئے اپنے ٹاپکس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں اور ساتھ ہی کوشش بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں جو ہمارے معاشرے میں آج ایک تضاد بنتی جارہی ہے جو معاشرتی برائیاں بنتی جارہی ہیں لیکن ہمارے اسلام میں کہیں بھی ان معاشرتی برائیوں کا ذکر موجود نہیں ہے کہ آپ نے ان معاشرتی برائیوں سے جو ہے وہ اس میں پڑ جانا ہے بلکہ اس سے لڑنا کیسے ہے اس کا ذکر موجود ہے تو اگر آپ معاشرتی برائیوں میں آج ڈھوپتے چلے جارہے ہیں ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اگر ہم اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا ہم انسانیت سے دور ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے اسلام ہمیں درست دیتا ہے انسانیت کا کہ انسانیت کا دین ہے اسلام محبت کا دین ہے امن کا دین ہے اسلام تو ہم نے اسلام کو سمجھا کتنا ہم اسلام پہ عمل پہرا کتنا ہوئے پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جب آپ ایک کلمے کی بنیاد پر کسی ملک کو حاصل کرتے ہیں تو اس ملک میں رہنے والے شہریوں پہ ذمہ داری دبل ہو جاتی ہے کیونکہ پوری دنیا میں آپ نے عالم اسلام کو ثابت کرنا ہے امن کو ثابت کرنا ہے محبت کو ثابت کرنا ہے اپنی چاہت کو ثابت کرنا ہے اور مجھے یہ ثابت کرنے کے لفظ کو یہاں استعمال کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ کیا ہمیں اب بھی ثابت کرنا ہے ایزا مسلم ہمارے کردار جو ہیں وہ ثابت کریں ایزا مسلم ہماری زبان ثابت کریں ایزا مسلم ہمارے کریکٹر ثابت کریں کہ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے اور انسانیت کا دین جو اسلام ہمیں ملا ہے اس پہ عمل پیرا ہو کے ہمیں آگے کیسے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ آسان کرنا ہے زندگیہ ہم نے مشکل بنا لی ہیں ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے اب طریقے کار کیا ہے اب ہمیں اسلام کے کون سے ایسے حصول ہیں جن پہ عمل پیرا ہو کے انسانیت کو پرکھنا ہے انسانیت کی وہ کسوٹی کو سمجھنا ہے جس کسوٹی کو ہم بھول چکے ہیں ان لیولز کو ان میئرز کو سمجھنا ہے جن کو ہم نے ڈنائے کر دیا ہے آج ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے بہت اچھے پروفیسر صاحب اور ما شاء اللہ بہت اچھی اور سولیڈ بات کرتے ہیں قرآن پاک سے جس طرح ترجمے سے اور تفصیل سے بیان فرماتے ہیں مجھے تو بحیثیت یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ بھی سے مصطفید ہوتے ہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں پروفیسر محمود مسود صاحب اسلام علیکم پروفیسر صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ بہت کرم ہے اللہ پاک کا اور بہت اچھی گزر رہی ہے اور دعا کریں کہ اللہ پاک اسی اللہ تعالی کرم فرمائے رکھے اور ہمارے ملک پاکستان پہ بھی کرم فرمائے رکھے ہم سب پہ بھی کرم فرمائے رکھے اور ہمیں انسانیت کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے آج ایک بہت بڑے ٹاپک پہ ہم دسکشن کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے اسلام کا سب سے پہلا ایک بنیادی نکتہ ہے بلکہ یہ نکتہ نہیں ہے جس پہ پورا اسلام جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے انسانیت پہ کہ میری آقای دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دیکھئے ان کا کردار دیکھئے کہ وہ صرف ایک مسلمانوں کے لئے نہیں رحمت العالمین وہ تمام جہانوں کے لئے رحمت العالمین ہے تمام انسانیت کے لئے تمام اقلیتوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے تو ہم نے پھر اس چیز کو کیوں نہیں سمجھا کہ ہم بحیثیت مسلمان صرف اپنے لئے مسلمان نہیں ہیں ہم تو سب کے لئے مسلمان ہیں تو انسانیت کہاں گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور یہ جو ٹاپک آپ نے ڈاکٹر صاحبہ چھنا ہے یہ بڑا ہی آج کے دور کے مطابق بڑا ضروری ہے چونکہ اسلام کو جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ٹیررزم کے ساتھ بریکٹیڈ کیا گیا ہے دہشتگردی کے ساتھ تنگ نظری کے ساتھ ہمیشہ کیا گیا ہے اور اسلام پر یہی الزام لگتا آیا ہے میں اپنی بات کا آغاز جیسا کہ آپ نے فرمایا قرآن مجید سے کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو قرآن مجید اسلام کا تعرف پیش کیا ڈاکٹر صاحبہ وہ بڑا عجیب ہے وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں پورا دین ہی سمجھ میں آ جائے گا اشادہ باری تعالیٰ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اندین اندلہ الاسلام کہ لوگوں دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے یعنی اللہ پاک نے جو ہمارا دین ہے اس کا جو نام منتخب فرمایا ہے سیلیکٹ کیا ہے چوز کیا ہے وہ اسلام ہے اور اسلام اگر کوئی عربی جانتا ہے عربی کے ساتھ اس کا تعلق ہے ایکوینٹنس ہے تو اسلام کا لفظی مطلب جو ہے وہ سلامتی ہے سلامتی آمن ہے پیس ہے آمن ہے رحمت ہے یعنی اسلام اپنوں کو بھی اور غاروں کو بھی اپنی آغوش میں لینا چاہتا ہے اور لوگوں کو معاف کرنا سکھانا چاہتا ہے ان کو چاہتا ہے اسلام کے جھنڈے کے نیچے اسلام کے خیمے کے نیچے اسلام کے ٹینٹ کے نیچے جو کوئی آ جائے اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کی آغوش اس کو امن دے دے امن دے دے اس کو امن کا دہوارہ بنا دے اسلام دیکھئے نا عربی میں اسلام کو اردو میں اس کے مینن کیے جائیں تو محبت ہے امن ہے سلامتی ہے اب پہلا تو مطلب ہی نہیں سمجھا ہم نے اسلامتی ہے جی جی میں بتاتا ہوں آپ کو اسی سے دور ہو دیکھئے ہم جب مسلم گریٹنز کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسلام علیکم بدلے میں کوئی کیا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب اسلام زبان سے کہہ رہا ہوں تو مجھے وہ پریکٹس بھی کرنا چاہیے دیکھئے ہم نماز میں بھی یہی کہتے ہیں اور نماز کے بعد جب سلام پھرتے ہیں تو دائیں والے کو بھی یہی کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ دائیں والے کو بھی یہی کہتے ہیں بائیں والے کو بھی یہی کہتے ہیں تو بہتی بات ہے نماز جو چند منٹس کی ہے اس کے اندر آپ سلامتی مانگ رہے ہیں اپنے لیے بھی اور اوہوں کے لیے بھی ملتے ہوئے آپ سلامتی مان رہے ہیں اور لیکن آپ کی بغل میں اگر چھوڑی ہے آپ کی زبان پر اگر چھوڑیاں چل رہی ہیں آپ کے دل کے اندر اگر نفرتے ہیں قدورتے ہیں اب ذہنوں میں ڈاکٹر صاحبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف مسلمان کے لیے ہے یا غیر مسلم کے لیے بھی ہے تو یہ بات ہمیں ہم وہ جو حدیث پاک عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ المسلم من صالیم المسلمون مل لسانہی ویدہی یہ حدیث پاک اکثر کوٹ کی جاتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں آئیے میں آج دوسری حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کیونکہ آپ کا چینل اور آپ کا یہ پروگرام بڑا اس کی وائیڈ رینج ہے مجھے اکثر فون آتے ہیں کہ آپ ہمیشہ معاشرتی اصلا کے پیدو لے کے چلتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے آپ کا پروگرام تو میں آپ کے توسط سے میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف یہ ایک حدیث سنی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں آئیے دوسری حدیث پاک پیش کرتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من صالیمن ناس مل لسانہی ویدہی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں رب صاحبہ یہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے ناس میں تو کرسچنز بھی آتے ہیں ناس میں تو جیوز بھی آتے ہیں تمام مزاہب آگئے ہیں انسان کی بات ہو رہی ہے انسانیت کی بات ہو رہی ہے اسلام ایسا دین ہے جو صرف مسلمانوں کے لئے رحمت نہیں ہے اوروں کے لئے انسانوں کے لئے بھی ہے وہ ہیومن لیول پر سوچتا ہے ہیومنٹی کے بارے میں سوچتا ہے آقا علیہ السلام جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا رحمت اللہ مسلمین نہیں ہے رحمت اللہ عالمین ہے آپ تصور کریں کتنا وسیل پرسپیکٹیو ہے اسلام اور وہ رب المسلمین نہیں ہے وہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کے جتنے بھی جو بھی ہیں وہ سب کا رب ہے تو یہ ہمیں کونسپ سمجھنے میں اتنی دکت کیوں پیش آ رہی ہے پروفیسر صاحب کون سے ایسے معاملات ہو گئے ہیں ہماری زندگیوں کے ساتھ کہ ہم نے ایک نکتے کو نہیں سمجھا ہم نے اسلام کے معاینی کو نہیں سمجھا سب سے پہلی بات پھر اسلام علیکم اور واہ علیکم اسلام کے مطلب مقاصد کو نہیں سمجھا یہ کیا کیا ہم نے یہ وجہ اس کی یہ بنی ہے کہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اسلام کی صحیح تشریح کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے پہلا مطلب نہیں سمجھا تو آگے سے کیا سمجھیں صحیح طور پر انٹرپریٹ نہیں کر سکے ہم اسلام کو اور اس میں میں بہت بڑا قصور سمجھتا ہوں ہمارے مذہبی لوگوں کا آمد الناس بیچارے ان کا کیا قصور جو مذہبی لوگ ہیں جو دینی مدارس میں پڑتے ہیں جنہوں نے نعرے ہی ایسے لگائے ہیں بریدنگ ہی ایسی کر دی ہے نظریات ہی لوگوں کو ایسے دیئے ہیں کہ اسلام مرنے مرانے کا کام ہے اسلام دوسروں کو زبا کرنے کا نام ہے اسلام دوسروں کو جلانے کا نام ہے میں حیران ہوتا ہوں اسلام کی تعلیمات دورنگ وار آج جنہوں نے چاہتے ہیں ہسٹری موجود ہے وارز کی ہسٹری موجود ہے میرے آقای دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگیں لڑی ہیں جن جنگوں میں شرکت فرمائی ہے وہاں کے تمام احوال موجود ہیں پھر یہ کونسپٹس ہم نے کہاں سے بنا لیے یہ دیکھئے ہٹلر کو دیکھیں مسلینی کو دیکھیں ہیملر کو دیکھیں یہ بڑے بڑے جو لیڈرز ہونے ہیں جنہوں نے خون ریزیاں اور فرسٹ ورلڈ وار ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے یہ الزام ان پر ہے ہم پر نہیں ہے مسلمانوں پر نہیں ہے آقا علیہ السلام نے جتنے بھی غزوات ملے لکٹر نبیہ یہ ایسٹونیشنگ فیکٹ ہے امیزنگ فیکٹ ہے آقا علیہ السلام نے پچاس ساٹھ ستر جتنے بھی غزوات اور سرایہ ملا کے اس میں جو غیر مسلم مارے گئے ان کی تعداد دو ہزار سے زیادہ نہیں ہے دیکھیں یہاں تو اتنا اتنا لمبا محاذ اور اتنی اتنی زیادہ گولوں کی اور بمبلوں کی بارشیں نہیں ہیں عراق میں کیا ہوا ہے افغانستان میں کیا ہوا یہ کس نے کیا ہے مسلمانوں نے تو نہیں کیا کسی اور نہیں کیا ہے لہٰذا ہمیں جو اسلام کا روشن چیرہ ہے برائٹ فیس ہے اسلام کا وہ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اسلام کیا ہے آج سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ فرقہ واریت بھی پھیلا رہے ہیں وہ یہاں پر مختلف قسم کی غلط رائے بھی رکھتے ہیں مختلف غلط چیزیں اور باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ہمارے وہ عالم دین اس سوشل میڈیا پر ایکٹیو کیوں نہیں ہے جہاں پر یہ بے راروی اور میں کہتی ہوں کہ ویرس سے گری ہوئی حرکتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں وہاں پہ ان کا ہونا ضروری ہے اگر آج ایک عالم دین یہ سوچے کہ میں فلاں ایپ پہ اپنا درس یہ چیز کیوں دوں وہاں تو بے حیائی ہو رہی ہے تو وہی تو عالم دین کی ضرورت ہے میں آپ کی بات سے 110% اتفاق کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں اللہ ما شاء اللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا وہ اس وقت کرنٹ سچویشن سے اور کرنٹ معاشرے سے 40-50 سال پیچھے ہیں وہ آگے نہیں ہیں وہ ساتھ ہم قدم میں چل رہے ہیں دیجیٹل دور آگے ہیں اب دیجیٹل طریقے سے آپ کو تبلیغ کرنی پڑے گی جس رفتار سے برائی پھیل رہی ہے اور ایول کے فلاہشنگ اسی رفتار سے آپ نے دین کا کام کرنا ہے آپ نے موریلٹی کا کام کرنا ہے آپ نے ایتھکس کا کام کرنا ہے آپ نے لوگوں کو ٹیچ کرنا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے آج ڈاکٹر نبیہ ہم ایک موب ہیں صرف ایک حجوم ہے جس کو جو کہیں انگلی سے پتر کے کسی طرف بھی لگاتا ہے تو ہم لگ جاتے ہیں ہمارے سامنے قرآن مجید کی گائیڈنس نہیں ہے ہمارے سامنے آقا علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کی گائیڈنس نہیں ہے ہمارے سامنے آقا علیہ السلام کا اس وائے حسنان نہیں ہے وہ تو ہم نے پتہ نہیں کہاں پیچھے چھوڑ کر ہم نے اپنے ہی کوئی طریقے کار نکال لیے جن پر عمل پیرا ہوکے ہم نے اسلام کا جنڈا لگا دیا کہ ہم یہ اسلام ہیں یہ تو اسلام نہیں ہے دیکھئے میں صرف ایک مثال دوں گا قرآن مجید آج کے دور میں ہم نے کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے قسمیں اٹھانے کے لیے فقط ہم نے قرآن مجید کانوں کو آدھ لگا کے توبہ میں اگر لائف چلتے ہوئے پروگرام میں کانوں کو آدھ لگا کے توبہ کر رہی ہوں تو سوچیں کہ جو لوگ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھاتے ہیں جس کے سائے تلے اٹھایا جائے گا اور جس کے سائے تلے ایک بیٹی کو جو ہے وہ گھر سے رخصت کیا جاتا ہے وہ کتاب جس میں میرے آقا عدو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سینے مبارک پر جس کا نزول ہوا وہ کتاب جسے پڑھ کر آپ اپنی پریشانیوں کا جو ہے مدعویٰ کر سکتے ہیں وہ کتاب جس میں اللہ بندے سے فرما رہا ہے کہ تجھے تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے اس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں ہم کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ہے ہمیں ڈاکٹر نبیہ یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے حروف کیا کہہ رہے ہیں قرآن مجید ہم کلام کیسے ہوتا ہے یہ جو قرآن مجید ہے اس کا ٹاپک اور موضوع اور سبجیکٹ ہی ہمین بیئی ہے انسان ہے اور بڑی عجیب بات ہے ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے اچھا پینل آف شروع ہو رہا ہے اکرا پڑ ہمیں یہ ہی نہیں پتا اکرا کا مطلب کیا ہے اکرا کا مطلب کیا ہے ہمیں یہ نہیں پتا قرآن مجید ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے قرآن مجید مثال کے طور پر آپ کوئی گیجٹ لینے جائیں بازار سے تو اس کے بیبے کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہوتی ہے کہ اس کا بکلٹ ہوتا ہے تیسی صاحب وارننگز بھی لکھی ہوتی ہیں کہ اگر غلط چلایا تو اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتی ہے تو میرا یہ سوال ہے یہ جو ہیمن بینگ مشین ہے اس کی جو گیجٹ ہے وہ تو یہ جو گیجٹ تھی اس کی تو بروشر اور کتاب اور انٹر اڈکشن قرآن مجید ہے ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے ہم نے اس کو جانا ہی نہیں ہے ترجمہ ہی نہیں پڑھا ہم نے ترجمہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن مجید کا ترجمہ کرنا جانتے ہم تو صحیح طور پر پڑھنا نہیں جانتے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں قرآن مجید ہے جن کی زندگیوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہے آج ہمیں سب سے بڑا گلہ اور شکوہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل ہمیں مانتی نہیں ہے ہمارا کہا نہیں مانتی نافرمان ہوگی ہے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم نے نوجوان نسل کو اس طرف لے کے نہیں آیا آج کا صحیح بات بعد میں رونے کی بجائے کہ میری اولاد میرا کہانی مانتی یا اولاد نے باپ کا جنازہ نہیں پڑا تربیت کیا کیا تو آپ نے تربیت کیا کی ہے اولاد کی تو ہمیں آج معاشرے کی اگر تربیت چاہیے وہاں پر ہمیں فلا جس طرح آپ کے پروگرام کا نام ہے نا فلا تو فلا اگر چاہیے کامیابی اگر چاہیے سکسس چاہیے ہمیں معاشرے میں خیر چاہیے ہمیں معاشرے کے اندر اگر نصیحت چاہیے اگر ہم معاشرے کے اندر جسے کہتے ہیں ریفرمز چاہیے اگر معاشرے کے اندر ہمیں لیڈرشپ چاہیے تو لیڈرشپ کی تو دنیا میں ایک ہی کتاب ہے اور اس کا نام ہے قرآن مجید بڑی خوبصورت بات ہے پروفیسر صاحب سمجھنے والی بات ہے ہم تمام مسلمانوں کے لئے یہ وہ بات ہے جو میں کرنے جاری ہوں وہ کتاب پڑھ کے وہاں سے وہ تمام طریقے نکال لیے آج بھی آپے براڈ میں چلے جائیں عمر لوہ میں اپنے ہر پروگرام میں یہ بات کرتی ہوں وہاں پہ نافذ ہے اور یہاں پہ کیا نافذ ہے یہاں پہ ہم کون سے لوگ کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ احادی سے مبارکہ جو ہے وہ لوگوں نے کوٹ کر کے جو ہے وہ بڑے بل بورٹ لکا دیا ہم نے تو نہیں ایسا کچھ کیا ہم نے تو نہیں ایسا کچھ کیا ہم نے کیوں نہیں کیا ہم نے اسٹیپ بیک کیوں لیا بارحال ہم اپنے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اقبال نے علام اقبال جنہیں کلندر اللہوری بھی کہا جاتا ہے جو نبض شناص امت بھی تھے جنہوں نے اس امت کے احوال کی صحیح طور پر تشخیص فرمائی اور پھر اپنی نظموں کی شکل میں اور اپنی پویٹری کی شکل میں اس کا علاج تجویز کیا اقبال نے کہا تھا وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں جو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا صحیح اقبال نے کہا تھا کہ میرے جو علم کے زخیرے تھے جنہیں میں نے پڑھنا تھا اور وہ علم کے موتی وہ اپنے آبا کی اسلاف کی اجداد کی کتابیں جن کو ہم نے پڑھ کے اپنی تربیت کرنی تھی تریننگ کرنی تھی اپنے آپ کو سمجھنا تھا سیدھا کرنا تھا لیڈرشپ دولپ کرنی تھی وہ ہم نے پسے پوشت ڈال دی ہیں فقط ختموں درودوں کے لیے فقط دعاؤں کے لیے فقط قسمیں اٹھانے کے لیے لکھ لیا ہے اور یورپ نے اور بڑے بڑے ملکوں نے انہوں نے سیکھ لیا ہے اپنی زندگیوں نے بتائیے گا کہ آج کے دور کا انسان جلد باز ہے ہر کام جلدی میں کرنا پسند کرتا ہے اور جلدی کا کام کہا جاتا ہے شیطان کا کام ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک راستہ غلط ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ایک راستہ صحیح ہے جو کام بھی اللہ سے چھپ کر یا بندوں سے اللہ کہتا ہے کہ جو کام تم بندوں سے چھپ کر کر رہے ہو وہ غلط ہے اور تمہیں پتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو لیکن پھر بھی ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم یہ ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنے اندر کون سے ایسی چیز لاسکتے ہیں جس سے ہمیں اللہ کا خوف ڈیویلپ ہو جائے کہ اگر ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں اگر ہم اپنی ذات کی تکمیل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تنہائی بھی پاک ہو ڈوکس صاحب آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے اتنی خوبصورت بات کی ہے میں اس پر آپ کو داد دوں گا کہ آپ نے آج کے معاشرے کی وہ دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ نہ ہماری جلوتیں پاک ہیں نہ ہماری خلوتیں پاک ہیں میں مولا کائنات سعیدن علی شر خدا کا ایک فرمان پڑھ رہا تھا ہم تو یہ کہتے ہیں نا آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے ہم یہ بات پڑھتے ہیں اور ایک سرکوٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنی صحبت سے یعنی جس کی کمپنی جیسی ہو مثال کے طور پر میرے دوست ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ لوگ مجھے پہچانیں گے کہ یار یہ اچھا بندہ ہے اچھے دوستوں میں بیٹھا ہے مولا کائنات نے اس سے بالکل اُلٹ بات کی اور یہاں سے مجھے لگتا ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ انا مدینہ تلعلم والی یعقا جوہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو وہ جو صحیح طور پر تشخیص کی مولا کائنات نے فرمایا لوگ جلوتوں اور صوبتوں سے نہیں پہچانے جاتے لوگ اپنی خلمتوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں جب کوئی ان کے پاس نہیں ہوتا جب ان کے کوئی قریب نہیں ہوتا جب وہ کسی کی صوبت میں نہیں ہوتے تب پتا چلے کہ وہ کیا حرکت کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں دیکھئے آج کے دور میں اس گجٹ میں موبائل نے آپ کو خلوت میں نہیں رہنے دیا آپ اکیلے ہیں آپ اس موبائل پر جو مرضی دیکھیں جو مرضی سرچ کریں مولا کائنات نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا مسئلہ حل کر دیا فرمایا صوبت کی وجہ سے اور جلوت کی وجہ سے تم نہیں پہچانے جاؤ اسے رکعت ہمیں ایسے لوگوں میں اتنا بیٹھنا پڑتا ہے جو ہماری مجبوری ہوتی ہے اور لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ایسے لوگوں میں اتنا بیٹھتا ہے تو شاید یہ بندہ غلط ہے اسی لیے شاید مولا علی نے یہ بات ہمیں سمجھائی اور بتائی کہ ضروری نہیں کہ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں تو آپ اچھے ہوں اچھے لوگوں میں بھی برے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور برے لوگوں میں بھی اچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یقین کریں آپ اس چیز کو جو ہے وہ accept کریں گے کہ بہت برے لوگوں میں بھی بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی جو شخصیت ہے لیکن ہم سے یہ اندازہ نہیں کر سکتے ہم اس پر یہ point out نہیں کر سکتے کہ یہ برے لوگوں میں بیٹھا واہ تا یہ تو بہت ہی غلط لوگوں میں بیٹھا واہ تا تو یہ خود بھی غلط ہے دیکھئے میرے office میں اگر کوئی cigarette پیتا ہے یا خدا نہ خاصتہ شراب نوشی کرتا ہے یا اور اس میں کوئی معاشرتی برائی پائی جاتی ہے تو ضروری تو نہیں کہ میں بھی اس برائی میں ملوث ہوں پلکل صحیح ہو سکتا ہے میں نے زندگی میں کبھی سگرٹ کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور آپ کی مجبوری ہے در بیٹھنا لیکن آپ کی اوفیشل مجبوری ہے کہ آپ ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں تو کسی کو صحبت کی وجہ سے جج نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں ہی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرو کسی کو برا نہ کہو تمہیں کیا پتا وہ کس رنگ میں ہے اچھا میں یہاں پر آقا علیہ السلام کے قدیث پاک سے اس مسئلے کو مزید ہم آپ نے جو ایشو چھیڑا ہے یہ بڑا یعنی یونیک قسم کا یہ انسانیت ہے نا یہ انسانیت ہے یہ انسانیت ہے جو ختم ہو گئی ہم میں سے آقا علیہ السلام نے کسی نے جو ہے وہ آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے گناہ کیا ہے گناہ کیا ہے آقا علیہ السلام نے ایک جملے میں ایک جملے میں اس سوال کا جواب دیا اور رہتی دنیا تک ایسا کوئی جواب نہیں دے سکتا آقا علیہ السلام نے فرمایا مَا حَا قَفِي صَدْرِك فرمایا جس کو کرتے ہوئے تیرے دل میں کھٹکا آ جائے تیرے دل دھرک اٹھے کہ تُم مجھے دیکھ نہ لے بس جس کو کرتے ہوئے تیرے دل دھرک اٹھے تجھے خوف ہو لوگوں کا کہ کوئی دیکھ نہ لے بس سمجھ لوگوں کہ وہ غلط ہے اب دیکھیں میں سوڈ ڈیفینیشنز بتاتا نا آپ کو کہ فلان بھی غلط ہے فلان بھی غلط ہے یہ پیرامیٹر اور کمپاس ہر کسی کے پاس ہے اپنی رخ کو متعین کرنے کے لیے اپنی سمت کو سیدھا کرنے کے لیے آپ تنہا بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں جس کو کرتے ہوئے ویسے تو آج کل حیاء بھی ختم ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں حیاء بھی ختم ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کی شرم ہم زیادہ شان نسوس کر رہے ہیں وہ کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا نقصان کا زیان کا خوف بھی جاتا رہا احساس بھی جاتا رہا تو آقا علیہ السلام نے ہمارے معاشرے کی تربیت کے لیے انسانی معاشرے کی تربیت کے لیے دیکھیں موب اگر جمع ہو جائے ایک حجوم جمع ہو جائے اور حجوم جمع ہو کر کسی شخص کا قتل کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خرابی تو ہے ہمارے لیڈرز میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے ہمارے تربیت کرنے والوں میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے ہمارے منٹورز میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے جو ہمارے معاشرے کے موجوانوں کو صحیح طرف نہیں لگا رہے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں سر پہ ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں دین کا نام بھی لیتے ہیں لیکن پھر کوئی ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہ ہو ہمارے دل کے ارادوں سے کوئی محفوظ نہ ہو شر سے ہمارے شر سے کوئی محفوظ نہ ہو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ یہ جو شیطان ہوتے ہیں شیطان یہ ہم گھونڈتے ہیں جنوں میں آپ کے لئے ایک بہت بڑی یعنی جو بات میں کرنے جا رہا ہوں ہم شیطان ڈھونڈتے ہیں صرف جننات میں اور پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں کہ میرے پیسے جن چمٹ گئے میں یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ مسئلہ حل فرما رہا ہے پر میں شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں یہ سوچ کا نام ہے یہ فکر کا نام ہے یہ امبرسٹینڈنگ کا نام ہے اور جب کوئی انسان شیطانیت پر اتر آتا ہے اس وقت شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے جن تو بنہ ہی آگ سے ہے جن تو بنہ ہی آگ سے ہے وہ تو اُشارہ رہا ہے آگ کا اور اس نے تو کرنا ہی کام ہے لیکن دیکھئے جننات میں بھی اچھے جننات ہیں اور وہاں پہ بھی اچھے اور بری بستیاں چلتی ہیں اور مسلمانوں میں بھی اسلام میں بھی لوگوں میں بھی دنیا میں بھی تمام مزائر میں بھی اچھے اور برے لوگ ہر جننات میں موجود ہیں یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنات بقاعدہ حاضر ہوتے تھے اور آکے کلمہ طیبہ پڑھتے تھے آقا علیہ السلام ایک دفعہ بقاعدہ ان کے قبیلے میں تشریف لے گیا ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا وہ حل کروانے آقا علیہ السلام تشریف تو دیکھیں یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن ہم جن کو دیکھتے نہیں دیکھ سکتے نہیں ان پر انظام زیادہ ہے ان پر انظام زیادہ ہے کہ یہ اس نے خرابی کر دی ہوگی جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جو ہماری آگے پیچھے چلتے پھرتے ہیں دیکھیں اس لیے تو ہمیں نماز کا سہارہ دے دیا گیا کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے کہ تم پانچوں ٹائم کی نماز پڑھو گے باوضور ہوگے تمہارا گناہ کرنے کا دلی نہیں کرے گا کسی غلط طرف جاؤ گے نہیں جھوٹ گے اگر نماز پڑھنے کے باوجود آپ کو نماز کسی کام سے نہیں روک رہی تو اس کا کیا مطلب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ نے صحیح پڑھی نہیں ہے پڑھی نہیں ہے اس کی سپیرٹ کے ساتھ اس کی رو کے ساتھ پھر آپ کا دل اور دماغ کہیں اور ہے پھر آپ کا دل بھی کہیں اور ہے پھر اس کا دماغ بھی آپ کا کہیں اور ہے دیکھئے یہ جو اللہ رب العزت نے دو چیزیں انسان کو عطا فرمائی ہیں وہ ہمیشہ درست ہونی چاہیے ایک انسان کی تھوٹ انسان کی فکر انسان کی سوچ اور دوسرا اس کا ایکشن قبلہ ایکشن اور اس کا قبلہ دیکھئے اگر یہ دونوں چیزیں ان میں آپس میں کوڈینیشن نہیں ہیں لما تقولون مالا تفعلون سوچتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور سوالیہ انداز میں کوسٹن کے انداز میں انٹرگیٹ کیا انسان سے فرمائے لما تقولون مالا تفعلون تم جو زبان سے کہتے ہو اٹر کرتے ہو زبان سے کرتے ہو کہتے ہو قوالا تمہارا وہ کر کے کیوں نہیں دکھاتے کر کے کیوں نہیں دکھاتے آپ نام لیتے ہو لاز لگاتے ہو کیوں باتیں بناتے ہو صحیح باتیں کرتے کیوں نہیں دیکھیں یہ بیلمہ ہے ہمارے معاشرے کا سیاسی لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں مذہبی لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں میڈیا چینلز بھی یہی کرتے ہیں ہم کچھ دکھانا اور چاہتے ہیں دیکھئے ہم اندر سے کچھ اور دکھا رہے ہوتے جب رمضان مبارک آتا ہے ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے رمضان مبارک یہ شخصیتوں کے اندر ہمارے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ ایسی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کبھی چینلز نہ ہوں صحیح صحیح ایک ہی فکر کے ساتھ ایک ہی مذریعے کے ساتھ ایک ہی وہ تھنکنگ کے ساتھ ہم کام کریں اور اپنے معاشرے کی تربیت کریں اپنی سوچوں کو مہمیز دیں اور مہمیز کیا دیں دین کی دیں حق کی دیں ریٹیسنس کی دیں ورچو کی دیں سارے کی ساری چیزیں وہ آپ کی تھوٹ سے نکل رہی ہیں آپ اپنی سوچ کو اچھا کر لیں گے آپ دوسروں کے لئے اچھے ہو جائیں گے آپ دوسروں کے لئے حسد رکھیں گے آپ اپنے اور دوسروں کے لئے برے ہو جائیں گے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ دوسروں کے لئے برے ہو جائیں گے میں نے کہا حسد رکھیں گے تو اپنے اور دوسروں کے لئے برے ہو جائیں گے کیونکہ آپ بھی تو وہیں پہ کھڑے ہیں اس کا راستہ روک کے جہاں پہ آپ نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے بندے کا اور آپ اس سے حسد کر رہے ہیں بھائی آگے تو آپ بھی نہیں بڑھ پا رہے تو کیا فائدہ ایسے راستے میں روک کے راستہ کھڑے ہونے کا جس سے نہ آپ کچھ حاصل کر سکیں اور نہ دوسرا بیچارہ اپنی منزل تک پہنچ سکے جانے دیں جو جہاں تک جاتا ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے لئے بھی بہتری کر دے کیونکہ جب اللہ عزتیں دیتا ہے نا تو بندہ نہیں روک سکتا اور جب اللہ ذلت دیتا ہے تو بندہ کسی کو عزت دیتا ہوتا یہ پکی بات ہے دیکھئے میں یہاں پر آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو دین ہے نا ہمارا دین کو دین کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے یہ آپ کے ظاہر کا بھی دین ہے آپ کے باطن کا بھی دین ہے آپ مسجد میں بھی مسلمان ہیں مسجد کے باہر بھی آپ مسلمان ہیں آپ اپنی شاک پر اپنے بزنس پوائنٹ پر بھی مسلمان ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسلام کو پریکٹس صرف مسجد میں کرنا ہے آپ مسجد میں باہر تو بڑے ہی قابل عزت ہیں قابل رحم ہیں آپ رحم کرنے والے ہیں لیکن آپ گھر جاتے ہی اپنی فیملی کے ساتھ رود ہو جاتے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ رود ہو جاتے ہیں تو اسلام تو دین امن و رحمت ہے پہلے گھر سے شروع کریں یہ تو گھر سے شروع ہوتی ہے آپ کے گھر کے رشتہ دار آپ کی فیملی آپ کے گھر والے وہ آپ کی رحم سے آپ کی عاطفت سے آپ کے کرم سے آپ کے لطف سے وہ تو محروم ہوں باہر آپ نچھاور کرتے پھر ہیں سب پر تو یہ دین نہیں ہے دین یہ ہے کہ آپ معاشرے کے ہر سیجمنٹ کے لیے آپ مسلمان کے لیے بھی آپ کافر کے لیے بھی آپ سب کے لیے وہ ڈاکٹر نبیہ میں وہ حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ مدینہ میں ایک شخص آیا وہ سارا دن اپنا کام کرتا رہا شام کو جب تھکا نا اس نے سوچا کہ مدینہ میں کس کا مہمان بن تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا آقا علیہ السلام نے اپنے گھر میں اس کو مہمان رکھا اور اپنی بکری کا دودھ دو دو کے اس کو پلایا سبحان اللہ اور زیادہ دودھ پی گیا وہ رات کو اس کا پیٹ خراب ہوا اس نے آقا علیہ السلام کے بستر انور پر یہاں وہی اترتی ہے وہاں اس نے حلاجت کر دی اور جلدی سے پھر ڈر کے بھاگ گیا آقا علیہ السلام نے صبح صبح فجر کے بعد اس کے بستر کو اٹھایا اور مسجد نبوی کے اندر آقا علیہ السلام اس کو دھو رہے ہیں صدیقی اکبر نے پکڑا ہوا ہے سیدن عمر فاروق نے پکڑا ہوا ہے مولا کائنات پانی ڈال رہے ہیں وہ واپس مڑا چونکہ اپنی تلوار بھول گیا تھا جب مسجد نبوی کا مور مڑا اس نے عجیب منظر دیکھا عجیب منظر دیکھا یہ ہے مسلمان اور یہ ہے اسلام واہ اور یہ ہے رحمت اللہ العالمین آپ کسی کے بستر پر ویسے لیڑ جائیں ایونکہ ہمارے بستر پر بھی بہن بھائی لیڑ جائیں تو ہمیں جب غصہ چار جاتا کہ ہمارے بستر پر نہیں لیٹنا تو تصور کریں رحمت اللہ العالمین کیا ہے کبھی کبھی حیران ہوتی ہے پروفیسر صاحب کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جاؤں میں آقا کی محبت اور ان کی جو ہے وہ لائف سٹائل پہ ان کی کردار پہ کہ ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے کر کے بتا دی کہ اگر زندگی میں یہاں پریشان ہو تو یہ کر لینا اگر تمہیں یہاں سمجھ نہ آئے تو ایسے کر لینا مسلم جہاں وہ آکے سو گیا اور اس نے جہاں وہ بستر کو جہاں وہ غلازت سے بھر دیا اور صبح اٹھ کے خود ہی جہاں وہ بستر دھو رہے ہیں اب حکم دیکھئے کیا ہے اب آج کے دور میں یہ کتنی جہاں وہ سروائف کرتی ہے بات کہ ہم اپنے بستروں پر اپنے بیٹ پر کسی کو بیٹنے نہیں دیتے کسی کو سونے نہیں دیتے اور اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے کسی بچے سے کوئی شرارت ہو جائے ہم بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ نے مارنا پیٹنا ہے یا اس کو جیسے کرنا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا اب اس کا حل تلاش کریں حضرت انس حضرت انس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دس سال رہے جیسے آقا علیہ السلام مدینہ پاک گئے نا تو چھوٹے سے معصوم شہزادے تھے تو ان کی والدہ حضرت امی سلیم حضور کی بارگاہ میں آئیں اور آکے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ انیس چھوٹا سا میرا انس بیٹا ہے ہر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے تحفہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ اور تو نہیں ہے یہ میرا بیٹا انس ہے آپ کی خدمت کرے گا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں دس سال آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہا آپ نے چونکہ بچوں کی بات کی ہے نا تو ایک ملازم بچہ جس کو ہم بانٹ دیتے ہیں ڈپٹ کرتے ہیں اس کی اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے ہیں چھوٹا کہتے ہیں بلاتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں میں دس سال آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہا ایک دن بھی آقا علیہ السلام نے مجھے جھڑکا نہیں ہے سبحان اللہ یہ انسانیت اور ایک دن بھی یہ نہیں فرمایا کہ لمازہ تفعل اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا یہ جملے ہیں حضرت انس کے انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے ایک دن بھی آقا علیہ السلام نے نہ جھڑکا اور نہ یہ فرمایا کہ why you did this تو نے یہ کیوں کام کیا ہے کیوں کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا کیوں کا لفظ بھی کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ سیدنا انس سے غلطی نہ ہوئی ہو بچے تھے گئی ہوگی کبھی نافرمانی بھی ہوئی ہوگی لیکن خدا کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام نے وہ کردار پیش کیا ہے آپ اپنی بیویوں کے لیے شہر سب سے عالی ہیں اپنی بیٹیوں سیدہ کائنات کے لیے باپ سب سے عالی ہیں آپ دیکھئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المنین سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ اور اپنی ازواج متحرات کے ساتھ جو آپ نے رشتہ برقرار رکھا اپنی زوجہ کو آپ فرمایا کرتے تھے عائش نام عائشہ تھا محبت سے عائش کہہ کے پکارا کرتے تھے اور پھر جب برطن میں پانی پینے کا وقت آتا یہ ہے دین امن و رحمت جو آقا علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے برطن وہ ایک ہی ہوتا تھا گھر میں پیالا تو آقا علیہ السلام پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کرتے تھے عائشہ پہلے پانی تم پیو سبحان اللہ اور وہ پیتی تھی تو آقا علیہ السلام بعد میں پوچھتے تھے عائشہ ذرا بتانا یہ ہے ایک عورت کی عزت یہ بتانا کہ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے سبحان اللہ یہ آج ہمارے محبت یہ ہے محبت دیکھئے آج ہمارے معاشرے میں یہ لوگوں کو باتیں بتا ہی نہیں جاتی آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر بتانا تم نے ہوتا ہے آج تو اگر ہزبنٹ یا وائف ایک گلاس میں پانی پی رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہو یہ ایک گلاس میں پانی پیتے ہیں یہ ایک لیٹ میں کھانا کھاتے ہیں یہ اس طرح کے نیچے لگا ہو ہو سکتا ہے سوک جی جی اس طرح کی جملے بولے جاتے ہیں دیکھئے نا میں بولنا نہیں جا رہی تھی کہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فوراں جرو کا غلام بنا دیا جاتا ہے لیکن یہ تو ہماری حدیث مبارکہ میں یہ تو ہماری سنت میں شامل ہے کہ بیوی کے ساتھ شوہر کی محبت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم نے پہلی اور دوسری جماعت کی کتاب میں پڑی تھی کیا وہاں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام اسلام گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے ہاتھ بٹاتے تھے اپنا تپڑا مبارک کی سی لے تھے ہاتھ بار کی کتاب میں آپ یہ پڑھتے آئے ہیں چھوٹے چھوٹے تھے تو میرا یہ سوال ہے جب ہم نے پڑا تھا چھوٹے بچے تھے اور پڑا تھا تو آج تک اس پر عمل کیوں نہیں کر پائیں اور جو کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو تانے کیوں دیتے تانے کیوں دیتے آپ کے پروگرام کے حوالے سے توسط سے محسوس دینا جاتا ہوں پہلو اسی لئے ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو معاشرے سے ریلیٹ کرنا ہے ہمارے آج جو معاشرے تیشوز ہیں ہم نے اسلام کو سائیڈ پہ اور معاشرے تیشوز کو سائیڈ پہ کر دیا دونوں کو ہمیں ایکول لے کے چلنا تھا کیونکہ آقا اے روجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسئلے کا حل قرآن پاک سے دیتے تھے اور ہر چیز کا حل جو ہے وہ اپنے کردار سے ثابت کرتے تھے عمل کر کے تو پھر آج ہمارے عمل صفہ رہے جی میں بتاتا ہوں اصل میں ہم نے گوگل کو سب کچھ سمجھ لیا ہے گوگل کو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام علوم کا منباؤ ماخذ گوگل ہے جو کچھ اس پہ ہے وہ ٹھیک ہے وہاں پر غلط بھی ہے بھائی وہاں پر ٹھیک بھی ہے آئیے میں بتاتا ہوں کہ صحیح ماخذ کیا ہے ہدایت کا جس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہوگا جس سے ہمیں فکر اپنے معاشرے کو دینی ہوگی لیڈرشپ ڈیولپ کرنی ہوگی میں بار بار کہہ رہا ہوں لیڈرشپ کا لفظ بولنا ہوگا آج کے دور میں اسلام کو ملنگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے سبز رنگ کا چولہ پہن لینا ہے اور ٹوپی پہن لینی ہے اور ناچنا ہے اور رکس کرنا ہے نہیں یہ اسلام نہیں ہے آج اسلام کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے اسلام کو آج کسی اچھے لیڈر کی ضرورت ہے جو آکے کھڑا ہو جائے اور اپنے معاشروں کی تربیت کر پائے آج تربیت کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل کو دیکھیں کالوجز میں یونیورسٹیز میں بچے بچیاں نوجوان پڑتے ہیں میرا سوال ہے کہ وہ چھوٹی سی کتاب آپ نے اسلامیات کی لگائی ہوئی ہے کیا وہ ساری ضروریات کو پورا کرتی ہے اسے سب سے کم نمبر بھی اسلامیات کی ہوتے ہیں اس کو پڑتے جو نہیں اور وہی سکریڈنٹس فیل کرتے ہیں کہ یہی پیریڈ خالی ہے ہمارا اس میں کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اس معاشرے میں اگر ہم نے اچھے ریزائٹس لینے ہیں معاشرے کا رخ اور دھارہ ہم نے درست کرنا ہے ان کی سنت کو درست کرنا ہے دیمنشن ان کی سیدھی کرنی ہے اور ان کو لیڈرشپ اور میں یہ لفظ بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں لیڈرز نہیں ہیں ہم موٹیویشنل سپیکرز ہیں لیکن لیڈرز نہیں بن سکے ہمارے پاس وہ آثورٹیز نہیں ہیں ہم لوگوں کو کوئی منٹور ہونے کا ہم حق نہیں عدیت کر پاتے اپنے معاشرے میں میں فیل کرتا ہوں آقا علیہ السلام کی وہ حدیث پاک اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئولن آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی رائی ہے یعنی چڑواہا ہے اور ہر کوئی مسئول ہے یعنی اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ ایک فیملی کے سربراہ ہیں ساندان کے سربراہ ہیں تو آپ سے آپ کی دیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ضروری نہیں کہ نیگٹیو ہی پوچھا جائے گا پوزیٹیو ہی پوچھا جائے گا ہر چیز پوچھے جائے گی تو بینگ آلیڈر آف می ہاؤس آج ہی میں ایک ہماری ایک نئی کلیک آئیں اور ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو آج ہی میں ان سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے اللہ کو ہم نے کتنے کپڑے پہنے ہم نے کس کو کتنا انتظار کروایا ہم اندر فارغ بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہم نے جان بوجھ کے کسی سائل کو آنے والے بندے کو باہر بٹھا کے انتظار کروایا کہ بیٹھا رہنے تو تھوڑی دیر آپ نے تو یہ کام کر دیا لیکن جو اللہ کے آگے آپ کو اس کا جواب دینا ہے پتہ نہیں وہ کس مجبوری سے بیچارہ آپ کے پاس چل کیا ہے پتہ نہیں کون سا ایسا پیشنٹ ہے جس کی کیا مجبوری ہے کہ ڈاکٹر سے ملنا اشد ضرورت ہے اور ڈاکٹر جائے وہ اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہے یا ڈاکٹر اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہے جب کسی کو وقت دیں تو اس کے وقت پہ میسر آئیں یہ میرے آقای دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں دوکس صاحب میں نے باہر پہ یہ معاشرے ہیں ان کے وزٹس کیے میں نے وہاں پہ یوٹیلٹیرین معاشرے ہیں فلاہی معاشرے ہیں وہاں پر مریض ڈاکٹر کا انتظار نہیں کرتا ڈاکٹر مریض کا انتظار کرتا ہے ہنا بھی یہی چاہیے لائر کا انتظار ہم اس کا جو بندہ نہیں کرتا مدعی نہیں کرتا بلکہ لائر ایڈووکیٹ خود انتظار کر رہا ہوتا ہے اور منہ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس کے پاس چل کے جاتا اچھا لوگوں کے مسائل بھی تو پھر کام ہے نا ہمارے معاشرے میں مسائل ہم نے خود پیدا کی ہیں خود پیدا کی ہیں کچھ گورنمنٹس نے کر دیئے کچھ ہم نے خود کر دیئے ہم خود پسندی میں ہیں اس کے لئے ہر چیز کا ہم گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈال سکتے پروفیسر صاحب ہم بحیثیت انسان کیا کر رہے ہیں بھائی اگر سب سب تو غلط نہیں ہو سکتے نا پانچوں گلیاں تو غلط نہیں ہیں کچھ اچھے لوگ بھی تو موجود ہیں وہ اچھے لوگ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے جگہوں پہ کیوں وہ چھپ کر بیٹھے ہیں وہ کیوں سامنے نہیں آرے وہ اس ڈیجیٹل دور سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے وہ اپنی بات کو عوام تک کیوں نہیں پہنچا رہے وہ اپنا فرض ادا کیوں نہیں کر رہے اگر آپ ایک ینگسٹر ہیں اور آپ کے اندر یہ چام ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اسلام اور مماشرتی پہلوں کو جاگر کر سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہم یہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں یہ صدقہ جاری ہے یہ جمعت المبارک کو جو ہم مماشرے اور اسلام کے حوالے سے ریلیٹ کرتے ہوئے ٹاپکس رکھتے ہیں یہ آسان بات نہیں ہے یہاں پر اس بات کو کرنا یا سمجھنا یا لوگوں تک اس کو پہنچانا اس کے لئے آپ کے پاس نالج کا ہونا اور آپ کے پاس حقیقت کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ سمجھتے کتنا ہے معاشرے کو اور اسلام کو ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا اور ہر بندے کے ذمہ یہ کام لگائے بھی نہیں جاتے میں تو سمجھتے ہوں یہ عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے لئے مقتص کیا جاتا ہے تو آج لوگ کیوں نہیں کر رہے ہمارے ینگسٹرز آگے کیوں نہیں آرہے بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس بڑے سمجھدار بچے ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں ایک تو ہمارے پاس جو ہے وہ ورائٹی نہیں ہے ہم نے یہ سمجھ لیا ہوگا ہے کہ صرف ایک چیز پر ہی ٹک ٹاک بن سکتی ہے ایک چیز پر ہی سنیپ چیٹ بن سکتی ہے اور وہ اچھل کود ہے بس اس کے علاوہ نہیں ہے نہیں حالا کہ ایسا نہیں ہے میں اپنے معاشرے میں کچھ لوگوں نے اس کو پروف بھی کی ہے کچھ لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں بلکل اور میں یہ اپنے معاشرے میں موجود تمام انسانیت اور تمام لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا نہیں اپنے ٹاپکس چینج کریں اصلاح کا کام کریں قرآن مجید کو پڑھیں حدیث مصطفیٰ کو پڑھیں اور جو لوگ موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا جو لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہے ہیں آج اپنے سامنے آئیں سامنے آئیں کھل کے سامنے آئیں ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سامنے نہ آئیں بلکہ ہمارے مذہب کو اور ہمارے معاشرے کو صحیح ڈیفائن کرنے کے لئے سامنے آئیں غلط ڈیفائن نہ کریں اچھا میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں مثال کے طور پر کچھ بھی ہو جائے ہمارے معاشرے میں نیگٹیو ہو جائے کیا ہو جائے نیگٹیو تو نیگٹیو کو پھلانے کے لئے پوزیٹیو لوگ لگے ہوتے ہیں جی اس کو یہ ہو گیا ہے اس کو شیئر کریں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے شیئر یعنی ہم وہ نیگٹیو کام جو ہو گیا ہے وہ بھی اچھے لوگ پھلا رہے ہیں اور وہ اچھے لوگ اور مجھے پاس اگر یہ کام آ جائے نا مجھ تک پہنچتی پہنچتی کوئی میں اسے آگے فارورڈ نہیں کرتی میں تصور کریں بہت ہی کوئی خاص چیز ہو یا بات ہو بتانے والی ہو یا کسی سے پوچھنے والی ہو یا اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن لینی ہو بین ادر وائز لوگوں میں فارورڈ نہیں کرتی کہ میں بھی اگر اسی کا حصہ بن جاؤں تو یہ تو برائی میں نے بھی پھلا دی ہے میں جا سٹاپ کر لوں کہ میرے پاس کوئی چیز آئی ہے تو میں اس کو سٹاپ کر دوں کہ میرے پاس سٹاپ ہے آگے سے آگے جہاں مرضی پھیلتی رہے میں نے تو اللہ کو جواب دے رہا ہے مثال کے تو پر ڈاکس صاحبہ کسی نے کارٹون بنائے ہیں ناؤزباللہ منزالی کا آقا علیہ السلام کے کیریکیچرز بنا دی ہیں تو ہم یہ کیوں لکھ کے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کو فارورڈ نہیں کرے گا وہ یہ اور یہ اور یہ ہو جائے گا صحیح بات ہم تو خود یعنی اتنے ہی زیادہ مجرم ہم بن رہے ہیں جتنا روتھا بنانے والا بلکل صحیح بات ہم لوگوں کو کیون فارم کرنا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی یہ گستاخی ہو گئی ہے نہیں اس کو جتنا سٹاپ کیا جائے جتنا روکا جائے اچھا برائی جتنی پھیلتی ہے اتنی بڑتی ہے کیونکہ آپ نے برائی کا جب آغاز کر دیا اوہ فلان جگہ پر فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا اب کسی کے ساتھ کچھ ہوا آپ نے اسے فارورڈ کر کر کے کر 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 کے اتنا فارورڈ کیا کہ وہ سارے زمانے میں بات پھیل گئی وائرل ہو گئی اور پھر لوگوں نے اس سے یہ نہیں سیکھا گئے اس کے ساتھ کیا ہوا یا اس کا جام کیا ہوا کرنے والے کا انہوں نے یہ سیکھ لیا کہ یہ ہوا کیسے جی میں بتاتا ہوں جو ایوریج لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فلانے یہ کیا فلانے یہ کیا اور وہ لوگ جو ایوریج نہیں ہوتے جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ لوگوں کو ڈسکس نہیں کرتے وہ ایکشنز کو ڈسکس کرتے ہیں وہ کام کو ڈسکس کرتے ہیں وہ سپیریور ہوتے ہیں لوگ وہ معاشروں کو لے کے آدھے چلتے ہیں وہ ہی تو کام ہے وہ ہی نہیں وہ ہی تو کام ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں ان کی قداد نہ ہی لیکے برابر ہے وہ ہی تو لوگ رہے اچھا نہیں میں آپ کو پروفیسر صاحب ایک بات بتاؤں آپ موجود ہیں اسی دنیا میں موجود ہیں آپ ایک نیک اچھا کام کر رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے میری پوری ٹیم جو ہے وہ ہم موجود ہیں ہم یہاں پر جو ہے وہ یہ صدقہ جاریہ یہ پروگرام کر رہے ہیں معاشرتی طور پر اچھے لوگ موجود ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم اچھے ہیں ہم بہت برے ہیں ہم بہت گناہگار لوگ ہیں لیکن اچھا کام کر رہے ہیں برا کام تو نہیں کر رہے ہیں اچھا کام پھیلانے سے پھیلتا ہے آپ اس کو فارورڈ کریں اس کو آگے پھیلائیں اس بات کے جو ہے وہ چنگس نکال کے جو آگے سے آگے جائے وہ اس کو سوشل میڈیا پر آن کریں ہماری بھی غلطیاں موجود ہیں جی ایسی ہے میں نے چونکہ اس لیے کہا ہے کہ عربی زبان کے ایک مقولہ ہے لِلْعَقْسَارِ حُکْمُ الْقُلُ کہ جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں حکم ان پر ہی لگتا ہے تھوڑوں اللہ ماشاءاللہ کم لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ذرا تھوڑے زیادہ ہی کم ہیں یعنی بہت زیادہ لوگ جو ہیں نا وہ دوسری طرف چلتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے میں لوگوں کو تربیت دینی ہوگی ان کی سمجھ بوجھ ان کی عقل دیکھئے ایک ہی قائدِ عاظم پیدا ہوا تھا ایک ہی اقبال پیدا ہوا تھا ایک ہی سرسید پیدا ہوا تھا ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے ابن عربی ایک ہی پیدا ہوتا ہے مولانا روم ایک ہی پیدا ہوتے ہیں غص عاظم شیخ عبدالقادر جیرانی ایک ہی پیدا ہوتے ہیں سبحان اللہ امام حسین بھی ایک کے لئے تھے سبحان اللہ اور بہتر لے کے چلے گئے تھے اس کی جو وجہ یہ ہے کہ جو حق ہے نا اس کے ساتھ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہی نہیں ہیں صحیح بات ہے یہ تاریخ ہے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ جب فتح ہو جاتی ہے نا جب کوئی کامیابی کوئی اچیف کر لیتا ہے پھر لوگ فوج در فوج آ جاتے ہیں پہلے نہیں آتے پہلے کم لوگ ہوتے ہیں سورج کو سلام کرتے ہیں آپ کسی سیٹ پر بیٹھے ہو تو آپ کے پیچھے دو سزار لوگوں کے جی سر بڑا میڈم پتہ نہیں کیا جی یہ تو وہ اور اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کون ہیں آپ کی عزت ہی ختم ہو جائے گی آپ وہی لوگ جو آپ کو صبح دوپیل شام سلام بھیجتے تھے آپ کو گوڈ مارننگ کہتے ہیں تینے پھولوں اور میسیجوں سے جب بھرے ہوئے جائے ہیں وہ خوبصورت میسیجز آتے تھے جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا تو لوگ کہیں گے آپ کون ہیں یہ جو معاشرے میں تقسیم ہے نا پرک صاحبہ اس نے مار دیا ہے ہمارے معاشرے کو یہ نہیں ہونی چاہیے میں تو اس بندے کی بھی عزت کرتی ہوں جی جو کچھ نہیں ہے میں اس بندے کی بھی عزت کرتی ہوں جو بہت کچھ ہے کیونکہ میرے اسلام نے میرے دین نے میرے آقا دوجہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سمجھایا اور بتایا اور ہم نے اس کو سمجھا اور مجھے جتنے لوگ بھی یہ کرتے ہیں وہ یہ بہترین کام کرتے ہیں کہ عزت سب کے لئے برابر ہے میں تو وہ حدیث پاک پڑھ کے حیران ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی منورٹی سے تعلق رکھنے والے شخص کو قتل کر دے میں جب سے میں نے حدیث پاک پڑھی ہے میں حیران ہوں کہ ہمارے لوگوں کو یہ حدیث پاک نظر کیوں نہیں آتی فرمایا منورٹیز میں سے جو کسی کو مرڈر کر دے قتل کر دے کل قیامت کے دن اس کا وکیل میں بنوں گا سبحان اللہ اس زنی کا اس منورٹیز میں سے تعلق رکھنے والے شخص کا آقا علیہ السلام نے اس کا وکیل میں بنوں گا تصور کریں آقا علیہ السلام ہمیں کیا سکھا کے جارے درختوں کو بھی تباہ نہیں کرنا فصلوں کو تباہ نہیں کرنا نون کنبیٹنٹ جو لوگ ہیں ان کو آپ نے نہیں مارنا پرندوں کو درانگروں کو نقصان نہیں پہنچانا اور آپ تصور کیجئے آقا علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی کہ فلان شخص نے چیونٹیوں کو آگ لگا دی ہے چیونٹیوں کو آگ لگا دی ہے چیونٹیوں کی بن کو آگ لگا دی ہے تو آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لوگ صاحبہ وہ رہتی دنیا تک انسانیت کے ماتھے کا جمر ہے آقا علیہ السلام نے لا یعذب بے عذاب اللہ یہ عذاب دینا آگ کا عذاب دینا تو اللہ کا حق تھا دنیا میں عذاب آگ کا کوئی مرد کسی دوسرے انسان کو نہ دے یہ حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے آگ کا دنیا میں کوئی شخص کسی کو آگ کا عذاب نہ دے اچھا میں نے ہمارے بزرگ تھے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اکثر حقات ہم جب چولے پر روٹی بناتے ہیں تو تواہ گرم گرم جو ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں کسی بھی جو ہے وہ زمین پر یا کہیں پر رکھ دیتے ہیں یہ زمین بھی حساب مانگے گی وہ ایسا میرے ذہن میں بیٹھ کیا پروفیسر صاحب کہ میں وہ تواہ جب تک وہ تھنڈا نہیں ہو جاتا اس کو میں پانی میں تھنڈا نہیں کر لیتی اس کو میں زمین پر نہیں رکھتی کہ یا اللہ مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے آپ کو اس کا بھی سواب دیتے ہیں گرم پانی اگر زمین پر پڑ گیا اور اس زمین نے یہ کہا کہ اس نے مجھ پر گرم پانی پھیکا تھا تو میں اس کا بھی حساب دینا ہے اگر کوئی چونٹی پاؤں کے نیچے آگے مجھے کیا پتا مجھ سے یہ گناہ ہوتے ہیں یہ گناہ میں کرتی ہوں یہ مجھ سے گناہ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ دیکھ کے چلوں کہیں کوئی کیڑا مکورا کوئی ایسی چیز جو نہ آجائے اچھا کیڑا مکورا بھی جس کو مارنا نہیں آتا کیا بات اس در اس خوف کی وجہ سے کہ اللہ کو حساب دینا ہے آقا علیہ السلام آج ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں چیزوں کے بعد آقا علیہ السلام جو ہے نا وہ چکر لگا رہی تھی بار بار گھوم رہی تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیا ماجرہ ہے یہ کیوں گھوم رہی ہے تو صحابی بڑا خوش ہو کہ آگے بڑا جی میں نے اس کے انڈے بھی اٹھا لی ہیں اور بچے بھی اٹھا لی ہیں آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر جلال آ گیا اور میں تم اس کو تکلیف دے رہے ہو اس کے بچوں کو اٹھا کے آقا علیہ السلام نے فرمایا فوراں چھوڑے اس کے بچوں کو یہ ماں ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے یہ جبائی کیسے برداشت کرے گی میرا یہ سوال ہے جو دین جو اسلام ایک فاختہ کے بچوں اور ماں کا خیال اتنا رکھ رہا ہے وہ تصور کرے انسانیت کی کتنی بڑی مثال اور کیا چاہیے آقا علیہ السلام کی باردہ میں کیس پیش ہوا دکٹر صاحبہ دکٹر صاحبہ مرے پاس کیونکہ وقت بلکل کم ہے کچھ لمحات اس طرح کیونکہ جب میرے آقا کی بات ہو رہی ہے اور میں اس کو کاٹ نہیں سکتی میرے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر آ کر میں پھر اللہ سے معذرت اور معافی کی جو طلبگار ہو جاتی ہوں کہ مجھے جو ہے میری کوئی غلطی یا کوتائی میں یہ بات نہ آ جائے تو اس وجہ سے ہم جو ہے اس کو میں درمیان میں نہیں کاٹ سکتی یہیں پر آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ آپ میرے ساتھ پروگرام میں شریک حال ہوتے ہیں آپ سے ہیں ہم معاشرتی پہلوں کو اسلام سے ریلیٹ کر کے خاص طور پر جمعہ والے دن آپ کے لئے سپیشل پروگرام یہ گلدستہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں ہم کوئی پرفیکٹ انسان نہیں ہیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں غلطیاں کوتائیاں ماف کر دیا کریں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزیں وہ نہ دیکھا کریں کہ اس نے یہ غلط کیا یا یہاں غلط ہو گیا دیکھا یہ کریں کہ اس نے کیا اچھا کیا اور یہ نہ دیکھا کریں کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھ لیا کریں کہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ڈاکٹر نبیحہ یہ کہہ رہی ہے تو پھر کردار پر بڑی باتیں آ جاتی ہیں بس یہ دیکھ لیا کریں کہ کیا کہہ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہی پہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے گا اجازت اللہ نکمان